بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرچہ السر کے باعث کھانا کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے مگر کھانے کے بعد ایک سے تین گھنٹے تک ناف اور سینے کے درمیان درد کو اکثر لوگ بھوک سمجھ لیتے ہیں اور کچھ کھانے سے ہو سکتا ہے کہ درد میں رلیف ہو تو یہ میدے میں السر کی علامت ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ پیٹ ضرورت سے زیادہ پھول گیا ہے تو یہ گیس کے مقابلے میں سنگین معاملہ ہو سکتا ہے بلکہ السر کی ایک نشانی ہو سکتی ہے عام طور پر یہ السر کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہوتی ہے خصوصاً ایسے افراد جنہیں پیٹ کے درمیانی حصے میں درد کی شکایت کی تکلیف بھی ہو ویسے تو السر کو میدے اور چھوٹی آنت سے منسلک کیا جاتا ہے مگر اس کے درد کا سفر کمر تک جا سکتا ہے اگر السر آنتوں کی دیوار تک پھیل جائے تو اس کا درد زیادہ شدید ہو جاتا ہے دورانیاں بڑھ جاتا ہے اور اس میں کمی مشکل سہی آتی ہے اس کے علاوہ بدحضمی السر کی چند عام علامات میں سے ایک ہے اور یہ عام طور پر ڈکار کی شکل میں نظر آتا ہے اگر معمول سے زیادہ ڈکاریں آ رہی ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں کھانا کھانے کے بعد اکثر سینے میں جلن کی شکایت رہے ہیں چاہے خضا کچھ بھی کھائی ہو تو السر اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے السر کے بیشتر مریضوں کو سینے میں درد کی شکایت رہتی ہے جس کے باعث کھانا کھانے کے بعد ہشکیاں آنے لگتی ہیں شکم کے اوپری حصے میں درد ہونا شکم کے اوپری حصے میں درد ہوتا ہے شکاگو یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق السر اوپری غزائی نالی میں کسی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے تاہام یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی آنٹ یا میدے میں ہوتا ہے جہاں درد محسوس ہوتا ہے یہ درد عام طور پر سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان ہوتا ہے جلن خارش یا طبیعت سست ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے یہ کیفیت آغاز میں ہلکی اور قابل برداشت ہوتی ہے مگر السر بڑھنے سے یہ سنگین ہوتی چلی جاتی ہے ناظرین اس کے علاوہ السر کی ایک اور پڑی نشانی دل مطلانہ ہے طبیعی ماہرین کے مطابق السر کے نتیجے میں حازمے میں مجود سیال کی کیمسٹری بدل جاتی ہے جس کے نتیجے میں دل مطلانے نے خصوصاً صبح کے وقت ایسا احساس ہوتا ہے السر ہونے پر خوراک کو حضم کرنا اکثر مشکل کام ثابت ہوتا ہے اگر السر بڑھنے لگے تو وقت کے ساتھ دل مطلانے کا احساس بڑھ کر کہہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو اکثر ہونے لگتی ہے کوئی اچھا تجربہ تو نہیں ہوتا مگر طبیعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں ادوائیات اسپرین اور بروفن سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ان کے استعمال سے السر کی حالت خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے واشرو میں فضلے میں خون آنا مختلف طبیعی مسائل کے باعث بن سکتا ہے تاہم اگر شکم کے اپری حصے میں درد کے ساتھ ایسا ہو تو یہ السر کی علامت ہو سکتی ہے اگر آپ کو اس کی شکایت ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کھانا کھانے کی خواہش اکثر ختم ہو جاتی ہے السر کے بیشتر مزیزوں کے اندر کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں غزا کی مقدار میں بھی کمی آ جاتی ہے البتہ الٹیاز زیادہ آنے لگتی ہیں اور وزن میں غیر متوقع کمی ہو جاتی ہے السر جسم کے کسی عضو میں زخم پڑ جانے کو کہتے ہیں اور اس میں میدے میں زخم ہونے کی صورت میں اسے السر کا نام دیا جاتا ہے جو اکثر میدے کی پچھلی دیوار پر ہوتا ہے تاہم اگلی سطح پر بھی یہ زخم ہو جاتا ہے یہ پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے در حقیقت میدے یا پیٹ میں اس طرح کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کون سی عادات السر کا رزق بڑھا دیتی ہیں ان میں تین چیزیں یاد دکھنی چاہیے یعنی جلدبازی یعنی ہری پرشانی یعنی وری اور چٹپٹے کھانے یعنی کے کری اصل میں کھانا کھانے میں بے اتدالی بے ہنگم طریقے سے کھانا کھانا مرخن غزاؤں کی بہتات اور زبان کے چٹکھارے کی خاطر ہر قسم کی اشیاء پر مو مارتے رہنا اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں اس کے علاوہ مادیت کے اس دور میں انسان زبردست ذہنی تناؤ پرشانی اور فکر میں مبتلا ہے سو ذہنی تناؤ پرشانی فکر الجن اور ڈپریشن میدے کے السر کی بڑی وجوہات میں شامل ہے میدے کا السر ان لوگوں میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے جن کے والدین میں یہ بیماری پائی جائے یہ پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے میدے میں زخم ہو جائے تو اسے السر کہا جاتا ہے السر زیادہ چٹپٹی خضا کھانے کے شکین افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے میدے کی خرابی میں سب سے پہلے بدحضمی کی علامت ظاہر ہوتی ہے بھوک نہیں لگتی ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت یوں ہی لگتا ہے جیسے کھانا پیٹ میں ہی رکھا ہوا ہے کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے کھٹی دکھاریں آنے لگتی ہیں متلی کے ساتھ ساتھ موں میں کھٹا پانی بھر جاتا ہے سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد اور کبھی کبار مروڑ کے بعد موشن آنے لگتا ہے کھانا کھانے میں بے اتیاطی ناکس اور مزرے صحت خوراک کا استعمال فاس فوڈ، کالڈرنگ، جنگ فوڈ زیادہ کھانے کے شکین افراد کو اکثر میدے کی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں میدے کی سودش اور ورم بھی شامل ہے گوشت اور مرغن غزائیں تیز مرچ مسالے سے تیار شدہ چٹکارے دار کھانے بھی اس مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ شراب نوشی تماکو اور گرم اور خوشک دوائیات لمبے عرصے تک استعمال کرتے رہنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے اس مرض میں میدے کی اندرونی لابدہ جھلی میں سودش ہو کر ورم پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں کئی چھوٹے چھوٹے یا ایک ہی بڑا زخم بن جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد میدے میں گرانی بے چینی اور درد محسوس ہوتا ہے مقام میدہ پر دبانے سے بھی قدر درد ہوتا ہے جی بھی مطلعاتا ہے کبھی کبار کیا بھی ہو جاتی ہے بسا اوقات مو میں ترش پانی آ جاتا ہے کٹی ڈکاریں آتی ہیں زبان میلی ہوتی ہے اور مو سے بو آتی ہے کبھی مو میں چھالے اور پھنسیاں بھی نکل آتے ہیں اور کبھی قبض کی شکایت بھی ہو جاتی ہے پاکانا اگر آئے بھی اور سرخ زردی کی تیل کی طرح ہو جاتا ہے سر بھی درد کرتا ہے جسم میں رتوبت کی کمی اور خوشکی کی زیادی پائی جاتی ہے مرد کی شدت میں بھوک نہیں لگتی کھانا کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے بار بار کے ہو جاتی ہے جس میں غزہ اور خون ملا ہوا آتا ہے میدے کے بالمقابل پشت میں بھی درد ہونے لاتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے اور اکثر بخار بھی رہتا ہے مریض دن بدن لاغر اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے میدے کے ورم کی یہ نمائی علامات ہیں ایسی صورت میں ہر قسم کی کھٹی، ترش اور تیز مسالے دار غزائیں بند کر دینی چاہیے مرگی کا گوش، بڑا گوش، لیجی، گردے وغیرہ فاس فوڈ، بیکری کی مسنوعات اور مسنوعی مشروبات شراب، تماکو سے پرہیز کرنا چاہیے میٹھا بھی کم استعمال کریں بکرے کا گوش آ سکتے ہیں البتہ اس کی تیاری میں گھی اور مسالہ جات کم رکھیں بکری کا دودھ بھی مفید ہے اس کے علاوہ شلجم، پالک، بندگوبی، ادرک، مونکی دال، حلدی، پودینہ، امرود، کیلہ اور روگن زیتون میدے کی سوزش کے لیے مفید غزائیں ہیں آئیے آپ کو اس کے کچھ گھریلو نسخوں کے بارے میں بتاتے ہیں ناظرین سونف اور ملیٹھی کا استعمال ان دونوں چیزوں کو ہم وزن لے کر باریک پیس کر رکھ لیجئے اس میں سے دو دو گرام صبح شام، ارکے گاؤ زبان، دو طولہ کے ہمراہ استعمال کریں میدے کے ورم کے لیے آسان علاج ہے اس کے علاوہ مکھن میدے کی سوزش اور جلن کو دور کرنے کے لیے نہائیت مفید اور محصر ثابت ہوتا ہے خاص طور پر میدے کی خوشکی سے پیدا ہونے والی علامات کو دور کرنے کے لیے مکھن پانچ طولہ ایک وقت کے حساب سے صبح دوپیہ شام کھانا بہت جلد فائدہ کرتا ہے اجوین سند پودینہ تینوں بیس بیس گرام نمک سیاہ دس گرام پیس کر دو دو گرام صبح دوپیہ اور شام ارک سونف ہمراہ استعمال کریں مفید ثابت ہوگا